پاک فضائیہ کے پائلٹ حسن صدیقی اور نومان خان سے لے کر اسمان خواجہ تک پائلٹ بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے اسمان خواجہ آسٹیلیا کی کرکٹ ٹیم کے پہلے مسلمان کھلاڑی ہیں اس کے علاوہ ان سے متعلق دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ایک کمرشل اور انسٹرومنٹل پائلٹ بھی ہیں ویڈیو کو مزید بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسمان خواجہ نے پائلٹ کا لائسنس اپنے ڈرائیونگ لائسنس سے بھی پہلے حاصل کیا انہوں نے ایوییشن کی ڈگری نیو ساؤتھ ویل سے حاصل کی چوبیس سالہ اسمان خواجہ پاکستان کے دارول حکومت اسلام آباد میں پیدا ہوئے اور روائل عمری میں ہی اپنے والدین کے ساتھ آسچیلیا آگئے تھے ڈومیسٹک کرکٹ میں انہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی جو ان کی ٹیم میں شمولیت کا باس بنی اور ان سے امدہ کارکردگی کی توقع کی جا رہی ہے آسچیلی کرکٹ کی اسی سالہ تاریخ میں آٹھ غیر ملکی کھلاریوں نے قومی ٹیم کی نمائندگی کی جس میں سری لنکا کے ڈیویڈ مور اور ساؤتھ افریقہ کے کیپلر ویسلز نے خاصی چھوڑت حاصل کی یاد رہے کہ آسچیلیا اور انڈیا کے درمیان ٹرانچی میں کھیلے گئے اس ایک روزہ میچ سے قبل سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی نے انڈین ٹیم کے کھلاڑیوں میں فوجی کیپ تقسیم کی جس پر انڈین کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کا لوگو بھی بنا ہوا تھا بھارتی بورڈ کی یہ حرکت انتہائی نامناسب ہونے کی وجہ سے تنقید کے ذمرے میں آئی میچ میں آسچیلیا نے پاکستان نزاد آسچیلی بھلے باز عثمان خواجہ کی 104 رنس کی چاندار اینکس کی بدولت انڈیا کو 32 رنس سے شکست دی ان کی اس چاندار پرفارمس پر پاکستانی شائقین بھی جھوم اٹھے ہیں اور عثمان خواجہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں عثمان خواجہ کی بیٹنگ کو پاکستان سوچل میڈیا سارے فین نے سرجی کا سٹرائک قرار دیا اور ان کے نام کے ساتھ میجر عثمان خواجہ لگا کر تنزو مذا سے بھرپور دلچسپ ٹویٹس کی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ